آپ کو بری کروایا اب آپ نے نئی اسائیمیٹ پہ کام شروع کیا عددت میں نکار فیس میں اس کے گراؤنڈ سے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں اور اس تاسک کو کیسے لیں گے کیونکہ اس کو آپ نے کہا تھا دس سال کی سزا دس سیکنڈ میں کیونکہ وہ عدالتی کاروائی تھی اس کو کیسے بری کرے گا دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے میں ایکچلی سائفر ہرگیو کر کر کے خود بھی بور ہو گیا تھا اور وہ کافی لمبا بھی ہو گیا کافی ٹریک بھی ہو گیا تو اچھی بات یہ ہے کہ ایک نیا مقدمہ نئی ریسرچ نئی اسسٹنس عددت اور نکار جیسا کیس میں نے تو کبھی اپنے کیریئر میں نہ ایسا کیس خود کیا نہ عدالتوں میں بیٹھ کے ایسا مقدمہ پہلے کبھی سنا تو عددت اور نکار میں بھی اتنا ہی فضول کیس ہے جتنا کہ سائفر اور توشہ خانہ اور پچھلے مقدمات جو ہیں وہ رہے اس میں چھ سال کی تاخیر کے بعد خاور مانکہ صاحب استغاثہ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک کمپلینٹ آ چکی ہوتی ہے وہ کسی اور شخص کے ثروع آتی ہے پھر مدعی چینج ہوتا ہے خاور مانکہ صاحب آتی ہیں چھ سال کی تاخیر ہی کافی ہے اور پھر اس میں محمدن لور اس میں جتنے بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں وہ بڑی کلیر ہیں کہ عدد کا پیریڈ جو ہے وہ تھرٹی نائن ڈیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور تھرٹی نائن ڈیز کو کورٹ کنسیڈر کر سکتی ہے جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا اور واضح فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد مجھے اس کنوکشن کی کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی اور پھر یہ کیس کیسے کنکلوڈ ہوتا ہے دوبارہ یہ دو دن میں پہلی اور دوسری فروری میں رات بارہ بجے تک یہ جلد بازی میں وقلہ کو عدالت میں وہاں روک کر بیونڈ کورٹ آوز یہ رات بارہ بجے تھا کہ یہ ٹرائل چلتا ہے اور اس کے بعد جت صاحب ایک پچاس صفوں پہ مشتمل ایک فیصلہ جو ہے وہ لکھ لاتے ہیں جس میں مختلف ریفنسز دیتے ہیں مگر یہ پاکستان پینل کورٹ یا کریمنل لوگ کے اندر یہ ایکشنز آتے ہی نہیں ہیں یہ فال ہی نہیں کرتے ان فیکٹ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز آپ دیکھیں تو میں ایک جملہ بول سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کوئی بھی جرم نہیں کیا کسی بھی قانون کے اندر چاہے وہ دہشت کرتی ہو چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو چاہے وہ عدد نکاح ہو چاہے وہ سائیفر جیسا ایسے کیسز بنائے گئے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہ آئے مگر ایوینچلی بیٹھ کے سب جب سنتے ہیں تو سمجھ تو آ جاتی ہے میڈیا کو بھی آ جاتی ہے پبلک کو بھی سمجھ آ جاتی ہے پبلک کو گمراہ زیادہ دیر تک نہیں کیا جا سکتا سو ان سارے کیسز میں جو وان ٹینگ وچیز مسنگ اس کرمینالیٹی سو کرمینالیٹی نہیں ہے تو کرمینال لاو میں آپ کیسے آ سکتے ہیں تو آج ہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ جب نیچے عدلیہ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ان پر بہت دباؤ ہے بہت پریشر ہے اور ایک ایک مہینہ اپیل سننے کے بعد بھی وہ فیصلہ نہیں دے پا رہے تو گشہ بی بی کے بحاف پر آج میں نے زمانت دیریکٹ ہائی کورٹ دائر کی ہے عید کا بھی موقع ہے اور موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے اور کیس کے پلے بھی کچھ نہیں ہیں جب سرکار کا دل کرتا ہے ٹرائل کرنے کے لیے تو وہ تین دن میں کر دیتی ہے جب اپیل آرگیو کرنی ہوتی ہے تو وہ تین مہینے آرگیو کرتے ہیں اور جب فیصلہ آنے کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں دان چھوٹ کر باگ جاتے ہیں سو یہ ساری باتیں بہت تفصیلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں آج لائی گئی ہیں اور ان ساری باتوں کو سیریس پا کریں سیچویشن کو ایکسٹر آرڈنری پا کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اندر پرسوں کے نوٹسس کی اور پرسوں کے لیے اس معاملے کو فکس کیا آپ نے بڑا ڈیٹیل بتا دیا صرف ایک یہ چیز بتا دیں کہ سائفر ایک انٹرنیشنل لیول کا کیس تھا جس پہ بریسر سلمان صفدر نے لڑا عدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے علماء جہاں اپنی رائے دے چکے ہیں اور جہاں عمران خان کی مخالف پارٹیاں یہ بیانات دے چکی ہیں کہ یہ ایسا کیس ہے جو سیاسی بنیاد میں بنایا گیا ہے اس معاملے میں آپ یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر جو سائفر کا کیس لڑنے کے بعد عمران خان کو بری کرانے کے بعد بریسر سلمان صفدر بشرا بی بی کے کیس میں اب ٹیک اپ کیا ہے اور میدان میں اترے ہیں ٹاسک کیا ہے صرف کب تک کیس کو وکیل کا ٹاسک کیس کو ڈسٹروائی کرنا ہوتا ہے پروسیکوشن کیس کو ڈیمولش کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹس کے لیے ریلیف لینا ہوتی ہے سپیشلی جب وہ ریلیف ملنا بڑا مشکل ہو جائے سو ہماری ٹیم اس کو پہلے آرگیو کر رہی تھی مگر تین ماہ کی ایفٹ کے بعد یہی دیکھا گیا کہ کوئی اس میں ریزلٹ نہیں آرہا اور جج سائبان جو ہیں وہ سو ہم نے بڑا ثابت قدم ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کا کیس جو ہے وہ آرگیو کیا بڑے تحمل سے اور بڑی مستقل مزاجی سے اور بڑے اتمنان سے ججز کو بھی ہیٹس آفٹی دیم کی انہوں نے بڑا ہمیں پیشنٹ ہیرنگ دی یہ تمام کیسز آف فرسٹ ایمپریشن ہیں سو عدت اور نکاح کا کیس تو بالکل میرا خیالہ یہ پندرہ بیس منٹ کا کیس ہے اس سے اوپر کا یہ کیس نہیں ہے جس وقت یہ شروع ہوگا تو بہت جلدی ہم اس میں چار گواہوں کا کیس ہے تین چار پوائنٹس ہیں علماء اور ریلیجیس سکولرز نے ہمیں آلیڈی اس میں بہت گائیڈنس ہمیں آلیڈی پروائیڈ کی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں محمدن لوگ کی کومنٹریز موجود ہیں جیوریسٹ کے بیوز اسلامی ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان سب پر انثار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ہمارے پر انتظار کرتے ہیں کہ یہ کنوکشن ہمارے پر قوشت سر ایک سوال لے لیجئے گا جیسے ہی آپ نے کیس میں ہائی کورٹ میں تشریف لے کے آئے ہیں رضوان عباسی صاحب نے کیس چھوڑ دیا مذرعت کر لیا کیا سر جی یہ پہلی کمشابی اس کو کہیں گے کہ ایک وکیل جو جب تک آپ نہیں تھے تو وہ کیس لڑتا رہا جب آپ میدان میں آئے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلا گیا لیکن یہ آپ سوال مجھ سے نہ پوچھیں آپ نے سوال پوچھنا ہے آپ رضوان عباسی صاحب سے سوال پوچھیں رضوان عباسی صاحب بڑے کامپیٹنٹ لائر ہیں بڑے اسلامباد کے نامی گرامی سیزنڈ لائر ہیں اور ہم ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے شہر میں آئیں تو وہ ہمیں مہمانوں کی طرح ٹریٹ کریں اور عدالتوں میں بھی آئیں اور اسسٹنس نے وہ لاہور آئیں گے تو ہم ان کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ انشاءاللہ دیں گے اور ان کو چائے بھی پھلائیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے اور جس مقدمے میں وہ پیش ہوں گے اس میں پیش ہو کے اس مقدمے کو نپٹائیں گے بھی ضرور یہی میسے میں میرا کانسا بک کانسا بک کانسا بک